اور کوئی سوال ہے ہمارے پاس مرز حضرات کی طرف سے جی بھائی آپ کے سوال پوچھیں اسلام علیکم شیخ عمرہ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت اور اس کا شوہر دونوں کا سفر حج پہ جانے کا ارادہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی جو وائف ہے وہ جو بیوہ ہے وہ حج کا سفر کر سکتی ہے اور سوال وہی ہے کہ گھر سے جانے کا معاملہ ہے کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر کے انتقال سے پہلے ان کا ارادہ تھا کہ حج کے لیے جانا ہے لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ حج کے لیے جا سکتی ہے دیکھیں اس معاملے میں یہ بہتر ہوں گا کہ ہم یہ مسئلے کو اسی مفتی افقاہ کے حوالے کر دیں وجہ کیا ہے حج کا سفر تو ایک فریضہ ہے لیکن یہ شخصیت سماج حالات ماحول معاشرے سے چینج ہوتا رہا کچھ جگہ ایسی حالات ہے کہ گورنمنٹ بیل نہ دے سعودی عرب نہ جانے دے تو اس کو حج اس پر ایک فریضہ چھوٹ جائیں گے تو مسئلہ بدل گیا تو فتوہ معاملہ چینج جائے خاتون سعودی میں رہتی تو اس کا کیا نمبر لگا اور اس کو کیا جانا ہے وہ تو کبھی بھی جا سکتی سمجھ رہا مطلب اسی ملک میں اس کے لیے تو کچھ ٹراؤلنگ نہیں ہے یا جی سی سی میں رہتی ہے گلپ کنٹریز میں رہتی ہے اس کے لیے کو مسئلہ نہیں کبھی بھی ٹراؤل کرنے بہت سکتی لیکن انڈیا سب کنٹین سے جا رہی ہے نمبر لگانا نمبر کا آنا اور کتنے سارے مسائلیں تو یہاں فتوہ مسئلہ چینج ہو جائیں گا اور بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ مفتیان جو جس حالت میں عرب تو پائے وہ اس کے اعتبار سے اس کے شرح کنڈیسنز کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ اس کو فتوہ دے اور زیادہ انتہار دے گی ایک اور سوال ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا